اسلام علیکم دوستو میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے جی ہاں میرے بھائیو آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ایک نیو اپ ڈیٹ اس سے جو دوستو کون کون سے جو ملک ہے ان کو نقصان ہونے والے دوستو ایک تو پاکستانی جو سعودی عرب میں رہتے ہیں دوسرے انڈین اور انڈونیشن جی ہاں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں صرف اور صرف اس کے بارے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو اگر اپنے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور آج کی ویڈیو کا جو لائک کا ٹارگیٹ ہے دوستو وہ صرف اور صرف پانچ سو لائک ہے دوستو پانچ سو لائک کچھ بھی نہیں جلدی سے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تو جی ہاں دوستو ٹائم میں اس کی بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں لائے عمل سے پاکستانی انڈین اور انڈونیشن شہری بڑے پیمانے پر متاثر ہوں گے سعودی حکومت نے منی مارکیٹو سپر مارکیٹو اور ہیپر مارکیٹو کے لیے نائے لائے عمل جاری کیا ہے جس کا مقصد مارکیٹو میں کام کرنے والے ایک لاکھ ساٹھ ہزار غیر ملکیوں کی جگہ سعودی شہریوں کو روزگار کے مواقع فرہم کرنا ترسیل ذہر میں کمی لانا اور سعودی بزاروں کو جدید خطوط پر استوار کرنا بتایا جا رہا ہے جی ہاں دوستو جہاں پر ایک لاکھ ساٹھ ہزار غیر ملکی کام کر رہے ہیں ابھی سعودی نے ایک نائے لائے عمل جاری کیا اور ان کا جو مطالبہ ہے اور انہوں نے جو سوچ سوچ ہوئے وہ ان کی یہ سوچ ہے کہ یہاں سے غیر ملکیوں کو نکال کر یہاں پر جو اس کو لگایا جائے انکاموں پر عمل سے پاکستانی انڈین اور انڈو نیشن شہری بڑے پیمانے پر یہاں جو ایک کام سے فارغ ہونے والے ہیں سعودی میڈیا کے مطابق قائم مقام وزیر بلدیات و ڈاکٹر مجرکس نے لائے عمل کی منظوری دے دیئے مالکان اور وزارت تجارت و سرمایہ کاری کے نمائندوں کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے اندہ کسی بھی منی مارکیٹ سپر مارکیٹ اور ہیپر مارکیٹ کا اجازت نامہ انہی سعودی شہریوں کے نام سے جاری کیا جائے گا جو نائے لائے عمل کے مقرر کردہ قواعد وضع پورے کر رہے ہوں گے نی مارکیٹوں سپر مارکیٹ اور ہیپر مارکیٹوں کے مالکان کو نائے لائے عمل کی زواب پورے کرنے کے لیے چوبیس ماہ کی محلت دے گئی ہے جو ہے عمل کرنے کا جو ہے عمل شروع کر دیں کئی برسوں سے سعودی مہرین اقتصاد ان مارکیٹوں کا سعودیزیشن کا مسلسل مطالبہ کر رہے تھے ان کا دعویٰ تھا کہ ایسے کرنے سے ہزاروں سعودی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے مارکیٹوں میں کام کرنے والے غیر ملکی سلانہ چھ عرب ریال اپنے وطن بھیج رہے ہیں جس میں کمی واقع ہوگی رکنے شورا اور مہر اقتصاد افاد بن جمعہ نے سبق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منی مارکیٹوں پر نائی پابندیوں کی بدولت سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کا دروازہ محدود ہو جائے گا اس سے سعودی معیشت کو فائدہ ہوگا انہوں نے کہا کہ سعودی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکیں گے جی ہاں دوستو ان کا جو مین مقصد ہے یہاں سے جو ہے غیر ملکیوں کو نکال کر یہاں پر جو ہے صرف اور صرف سعودیوں کو رکھنے کا ان کا مقصد ہے جیسا کہ دوستو آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سعودی حکومت دو ہزار سترہ سے لے کر دو ہزار انیس تک اب تک جو ہے کتنے غیر ملکی جو ہے سعودی عرب کو خیر بات کہہ کر جا چکے ہیں وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ایک تو ہی کامے کا ٹیکس دوسرا یہ جو سعودیزیشن کی گئی ہے جتنے بھی آسان کام ہیں اور اچھے کام ہیں ان پر جو ہے سعودیوں کو رکھا جا رہا ہے اور جو مشکل کام ہیں وہاں پر جو ہے غیر ملکیوں کو ڈالا جا رہا ہے تو جی ہاں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو یار ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو میرے بھائیو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ